السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل عیسائی اسکول میں پڑھنے کا نتیہ خالد صحف اللہ صدیقی دو روز پہلے راچی جھار کھنڈ سے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکی مرتد ہو گئی میں نے تفصیل پوچھی تو بتایا کہ وہ ایک عیسائی اسکول میں پڑھتی تھی اسی دوران اس کی ایک عیسائی لڑکے سے دوستی ہو گئی اور یہ دوستی اس حد تک بڑھی کہ دونوں نے باہم شادی کا فیصلہ کر لیا چنانچہ لڑکی کسی دن گھر سے فرار ہو گئی جب والدین کو اس کی اطلاع ہوئی اور وہ اس کو واپس لینے پلس اسٹیشن اس وقت لڑکی پلس کی زیر حراست تھی گئے اور سمجھانے بجھانے لگے تو لڑکی نے اپنے والدین کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا یہ حیران کن رویہ والدین نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے لیکن بدبخت لڑکی کو اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا بعد میں جب ان صاحب سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ گھر خاندان والوں کے بہت سمجھانے بجھانے کے بعد وہ واپس آ گئی ہے لیکن آئندہ کا کچھ اس کا پتا نہیں حضرات اہل اسلام یہ تو معمولی واقعہ تھا اس سے بڑے بڑے واقعات آئے دن رونما ہوتے رہے ہیں ارتداد جو کچھ مدت سے ملک میں چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے غیروں کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا یہ بھی اسی قبل کی چیز ہے اس چیز کی وجہ سے بھی ارتداد کو فروغ ملا ہے لہٰذا جو رونا رویا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس معیاری تعلیمی ادارے نہیں ہیں وہ درست ہے اور ضرورت اور سخت ضرورت اس کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے معیاری تعلیمی ادارے ہوں تاکہ مسلمان بچے اور بچیاں تعلیم کے لیے دوسروں کے در پر جانے کے محتاج نہ رہیں جب تک ہم معیاری تعلیمی اداروں سے خود کفیل نہیں ہو جاتے تب تک ہم کسی بھی غیر کے اسکول میں بہت سو سمجھ کر ہی اپنے بچوں اور بچیوں کو ڈالیں تعلیم کسی بھی طرح ہماری نسل کو تخریب ایمان وہ اسلام کا سبب نہ بننی چاہیے اگر ایسا ہو تو ہم جہالت کو سو بار گلے لگاتے ہیں تو دوستو یہ تھا افسوسناک معاملہ راچی جھارکھنڈ سے کچھ معاملے سامنے آ جاتے ہیں لیکن کچھ معاملے ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہزاروں واقعات اس طریقے کے رونما ہوتے ہیں اب آپ حضرات کا پورے اس واقعے کی مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا پہلے بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کیسے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ